دھاکڑ خبر کے نظم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان یہ سچ ہے کہ نفرت کو نفرت سے نہیں ہرائے جا سکتا نفرت کو محبت سے ہی جیتا جا سکتا ہے لیکن اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ ایک طرفہ محبت کرتے رہی ہے اور سامنے والے کے دماغ میں زہر بھرا ہو نفرت بھری ہوئی ہو وہ کم نہیں ہوگی ختم ہونا تو بہت بڑی بات ہے آپ کو میری اس بات پر یقین نہیں آرہا ہے تو کچھ ایسی خبریں اس بلیٹنگ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ مسلمان دیکھو محبت کرے جا رہا ہے کرے جا رہا ہے کرے جا رہا ہے لیکن کچھ بھگوا دھاری ہیں آر ایس ایس بی جے پی کے زہر کے چلتے ان کے دماغ میں اتنی نفرت بھر گئی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ذرا سا موقع ملتا ہی مسلمانوں کو مٹانے ختم کرنے پر تل جاتے ہیں سب سے پہلے ایسی ہی تصویر کاوڑ کے اس دور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کو بیان کر رہے ہیں دہرہ دون کے رہنے والے ایک مسلم شخص کیا ہوا ان کے ساتھ انہی کی زبانی سننے لیے گاڑی کو توڑ رہے ہیں تو گاڑی آپ کی ہے ہاں میری ہے کیا کچھ ہوا تھا اس سے میں ایکچوال میں یہ سر ہم لوگ جا رہے تھے دہرہ دون سے میرٹ میرے بردر ان لوگ آ رکھے تھے میرے سالے صاحب تو میں ان کو لے کے میرٹ چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا تو ہم لوگ یہاں سے تقریباً چار بجے گریب نکلے لیرہ دون سے تو راستے میں مہنڈ میں بھی جام کافی تھا راستے میں بھی کاوڑی ہوگیرہ ٹرافک بہت تھا میں بہت رام رام سے چل رہا تھا تو میں لگ بگ آٹھ بچ گئے مجفر نگر چھپار کے آس پاس پہنچنے میں تو میرے پیچھے ایک بائک والا تھا وہ میرے کو ایسے کٹ مار کے گیا گاڑی سے تو تھوڑا سا میرا ڈیس بیلنس ہوا میں نے ہورن مارا تو ایک کاوڑیا پیچھے سے جو ہے میری گاڑی پہ ایسے مکہ مارتا ہے تو میں نے سوچا میں نے کہا پتہ نہیں کس وجہ سے مارا ہوگا مکہ میں نے کہا یہاں رکنا کچھ اتنی ہے کہی پتہ چلے میں یہاں رکوں اور یہاں ہم سے مارکویٹو بغیرہ کریں تو اس لئے میں نے ڈاڑی آگے لیں گی میں سیدھا چلتا چلا گیا میں نے یہ الزام لگایا کہ میں نے جل کو کھنڈیت کر کے گیا ہوں جبکہ میری گاڑی کسی سے نہیں لگی نہ ہی میں نے کسی کو کچھ کہا نہ میں نے کسی کو اہرن مارا لیکن انہوں نے میرے کو نہ کوئی کچھ پوچھا نہ کچھ گینہ اور گاڑی میری وہاں جام میں جب انہوں نے چکا جام کر دیا وہاں رکوا کے اور میرے کو بہت بوری طریقے سے پوٹا ہے یہ دیکھئے آپ میرے حالت انہوں نے کیا گر رکھی ہے بنا رکھا ہے یہ دیکھئے یہ میرے یہاں پر سوہ بھی گسانے کی کوشش کری گئی کیونکہ بہت 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 طریقے سے پوٹا گیا ہے ابھی آپ کیا تھے ابھی کیا چاہتے ہیں بس یہی چاہتے ہیں کہ جو میرا نقصان ہوا ہے میری گاڑی پوری پھوڑ دی گئی ہے پھلکل ٹوٹل لاؤس کر دی گئی ہے اس گاڑی کو اس طریقے سے توڑا گیا ہے کہ وہ صحیح ہونے کی دیوستہ میں نہیں ہے صحیح ہونے کی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے تو میں بس یہی چاہتا ہوں اپنی جو ہے ترکار سے کہ میرے لیے جو اچھی تھوڑ وہ میرے لیے تانروائی کی جائے اور میرا جو ہے میری گاڑی کا جو نقصان ہوا ہے جو میرا اپنا یہ شریر کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کری جائے سونا اپنے اب تصویریں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ وہ تصویریں ہیں حالانکہ یوٹیوب جو ہے ایسی تصویریں دکھانے کی جازت نہیں دیتا ہے وہ ان کو وائلنسی وزوال مانتا ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کے سامنے بلڈ کر کے رکھ رہے ہیں کیسے بری طرح سے مارا تھا یہ لوگ کہہ رہے تھے ہمارا کعور کھنڈی تو گیا لیکن جس طریقے کی گندی گندی گالیاں یہ بعد میں دے رہے تھے اور جو انگابہ کر رہے تھے کیا اس سے ان کی جو دھرم کی تمام چیزیں ہیں وہ پوری ہو رہی تھی تمام یہ نیم قانون پورے کر رہے تھے دھرم کی موسے ایسے ایسے شبد نگال کے خیر چھوڑیے اگلی تصویر اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بتائے گی آپ کو کہ بھئی اتنی نفرت کے بعد میں مسلمان محبت دکھانے میں لگے ہوئے یہ خبر دیکھ سکتے ہیں آپ راجستان پتری کا نیک خبر چھاپی ہے ارشاد نام کا ایک شخص ہے اترپردیس کی مراد آباد کا رہنے والا ہے کعور لینے جا رہا ہے اور ایسی بہت ساری تصویریں آپ کو قرآن کے دور میں یاد آ جائیں گی جب سنسکاری اپنے ماں باپ کی لاش شوڑ کر بھاگ گئے اپنے پریجنوں کی لاش شوڑ کر بھاگ گئے ان مسلمان نوجوان ماں پر پہنچے باقاعدہ ان کے دھرم کے حساب سے ارتھی اٹھائی اور رام نام ست کرتے ہوئے ماں تک بھی لے گئے شمچان گھاڑ تک اور انتیم سنسکار کیا پلازما دیا نہ جانے کیا 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 ہمیشہ مسلمان کوشش کرتے رہتے ہیں آیا جا رہا ہے یہ اپنے ساتھی کٹاریا کے ساتھ کعور لینے جا رہا ہے یہ حل فلال کی خبریں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیم نام کے ایک دکندہ آ رہے ہیں سلیم بھوجنا لیکن ہم سے انہوں نے اپنی دکان کھل رکھی ہے اور وہ بغیر لیسون بغیر پیاج کا جو ہے وہ کھانا بنا رہے ہیں تاکہ کعوریوں کے لیے ایک سو اچھ کھانا بنایا جا کتنا بھی کر لیجئے نفرتیں رکھتی نہیں ہیں اس سے اگلی تصویر اب میں آپ کے سامنے جو رکھنے جا رہا ہوں وہ آرہی ہیں نریندر مودی کے لوگ سبا چھتر سے وہی نریندر مودی جو دو آزار چودہ سے جب سے ستہ میں آئے ہیں نفرت کا ایسا بازار سجوہ رکھا ہے پردیش کے اندر کہ اس کو ختم نہیں ہونے دے رہے ہیں روزانہ نئے نئے ہربے اختیار کرتے ہیں صرف نفرت فیلانے کے لیے اور بڑے سنسکاری بن کے دکھاتے ہیں سب کے ساتھ سب کے وکاس کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے آنے کے بعد سے ہی دیکھیں نا کل آرتک سر میں پیش کیا گیا نیربالہ سیتارہ بن کے ذریعے سنسد میں کہا گیا کہ پچھلے کچھ سالوں میں دیش کے اندر نا مانسک تناؤں بڑھ گیا ہے ہستے ہوئے لوگ آپ کو کہیں دکھاتے ہیں سنسکاریوں تم نے چھوڑا ہی نہیں ہے حسن علاقش دیش کو برنا لوگ غریب بھی تھے کچھے مکانوں میں رہتے تھے پیار تھا پس میں مسکراتے تھے اور تم نے تو آ کے ایسا زہر بھر دیا کہ لوگوں کے دماغ سے صرف اب نفرت نکلتی ہے تو یہ تصویر نرہند مہدی کے لوگ سبا چھتر سے جہاں کعوڑیوں پر مسلم نوجبان جو ہیں وہ پھول برس آ رہے ہیں پانی دے رہے ہیں ان کو اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ چکا ہوں اس کے علاوہ یہ تصویر دیکھیں یہ عیردوار سے آئی ہے آصف نام کا یہ پولیس کا جوان ہے کعوڑیاں ڈوب رہا تھا اپنی جان پر کھیل کر اس نے اس کو بچانے کا کم کیا یہ سال نہیں ہوا ہے پچھلے سال بھی ہوا تھا ہم نے اس کو لے کر ایک خبر بھی بنائی تھی اس وقت آصف علی نام کا ایک جو ہے سپاہی تھا ایس ڈی آرف کا جوان تھا اس نے کعوڑی کو ڈوبنے سے بچایا تھا لیکن کتنا بھی کر لیجئے نفرتیں کم نہیں ہوں گی کیونکہ نفرتیں جو ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں وہ بڑھاوا دے رہے ہیں آج بہت اچھی پوسٹ آئیے راکیس ٹکیت کی این آئی پہ انہوں نے بیان دیا ہے ہماری مجبوری ہے ہم آپ کے سامنے وہ بیان ویڈیو کی شکل میں نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے بہت خوب خواہ ہے انہوں نے کہا بھئی ایسا قانون بنا دو نا کہ اندو مانس ہی نہیں کھائے گا پیچھتر فیصد جو لوگ ہیں اس دیش کے وہ ماں سکھاتے ہیں اور مسلمانوں کے آبادی کتنی ہیں چودہ پرسا پرسنٹ تو ساٹھ فیصد کون کھا رہا ہے بھائی اور جب کھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی اس دن نہیں کھائیں گے اس دن نہیں کھائیں گے وہ الگ شیر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے الگ ہی سارے جہان سے جو یہاں پیو تو حرام ہیں جو وہاں پیو تو حلال ہے بلہ ساون کے بہینے میں نہیں کھائیں گے جی انگل بار کے دن نہیں کھائیں گے جی ویسے سب دن کھائیں گے خیر کولی ملاکر آکے شکیت نے آج بہت بڑی بات یہ کہی ہے اب اس کے بعد آگے کی جو میں تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ آ رہی ہے سپریم کورٹ کے جد صاحب سے جڑی بھی جنہوں نے کل اتر پردیس کی سرکار سے اترہ گھنڈ کی سرکار سے مدی پردیس کی سرکار سے جواب طلب کیا اور پوچھا کہ نیم پلیٹر لگانے والا بھی بات آخر کیسے آپ لوگوں نے پیدا کیا ہے وکیل تو کوئی پوچھا ہی نہیں تھا سپریم کورٹ میں آپ تو جانتے ہیں چھپپنیج کا سینہ رکھنے والی یوگی سرکار اور تمام باباوں کی سرکار کا جبکہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بھے ہم نے اتنا بڑا ڈیسیزن لیا اور سپریم کورٹ سنوائی کر رہا ہے کوئی نہیں پوچھا سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا کہ کوئی نیم پلیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب ختم کیجئے اور چھپیس تاری کو اس پہ سپریم کورٹ سنوائی کرے گا دیکھتے ہیں وہاں جا کے بھی ایک ایسا سنسکار دکھاتے ہیں تو اسی بینچ میں سے ایک جج ہیں جسٹس ایس وی این بھٹی انہوں نے کل ججمنٹ کے دوران کہا کہ جب میں کیرل میں پدست تھا یعنی کہ وہ وہاں پہ نیوک تھے ججز تھے وہاں پہ اور ایک مسلم کی تھی لیکن میں مسلم کے یہاں پر جاتا تھا کیونکہ وہ دبائی سے لوٹا ہوا تھا اور وہ انتر راستی معنکوں کا خیال رکھتا تھا صفائی کے معاملے میں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں جل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ صفائی کے معاملے میں انتر راستی معنکوں کا وہ خیال رکھتا تھا اور میں ہمیشہ اسی کی دکان پر جاتا تھا یعنی وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی وہی جیسے انجرام کشب کا ایک ویڈیو وائرل ہونا سنگیت راگی سے وہ سوال پوچھ رہی ہے کہ واہ آپ کہہ رہے ہو کہ ہندو ہے تو وہ ناکی کام کر رہا ہوگا اور مسلمان ہے تو بغیر ناکی کام کر رہا ہوگا یہ آپ کا پیمانہ ہے اور وہاں کیا دلیل دے رہے ہو ضروری ہے کہ ہندو ناکی اپنی دکان کھول رہا ہوگا اپنے پھل بیچ رہا ہوگا اپنی دکان چلا رہا ہوگا وہ سوال اس نے اٹھا ہے ویسا ہی کچھ یہاں جسٹس مہود نے بتانے کی کوشش کی ہے لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ یہی سوچئے گا کہ نفرتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں نفرتیں بڑھ رہی ہیں حالانکہ اکلیش عادب کی اس بات میں بھی دم ہے کہ جس طریقے سے سامپردائک تک کا دیا بجھنے سے پہلے فڑھڑ آ رہا ہے وہ ہر ات کنڈا پنا رہا ہے لیکن سماج جو ہے وہ پھر بھی اپنے آپ کو وہ ایک جوٹ رکھنے بچانے کی کوشش کر رہا ہے کچھ اپدربی ٹائپ کے لوگ ضرور ہوتے ہیں لوگ سوال چناب کے نتیجے بھی اس بات پر مہر لگا رہے ہیں تبیتو ہے ادھیا اور بدرینات جیسی جگہ پر بھی سنسکاریوں کی ہار ہوئی ہے ایک رپورٹ تھی مجھے لگا کہ آپ کے سامنے تمام پہلو رکھے جانے چاہیے کوشش کی اچھے بری جو بھی لگی ہونا جی کمنٹس کے رکھ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولیس سے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا خاضر فیلال ابھی ہوں جے دیں جازت